ہیلو گائز ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک برینڈ نیو ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی امیزنگ جو ہمارے پاس ایک وائللس کی بورڈ موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں اس وائللس کی بورڈ کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں اور آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ انفرمیشن دینے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہم یہ ریکوائش کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے اور اس ویڈیو میں جو بھی انفرمیشن ہے اس کو اچھے طریقے سے حاصل کر لیجئے تاکہ آپ اس کے بارے میں تمام انفرمیشن جو ہیں وہ اچھے طریقے سے جان سکیں اور اس ویڈیو کے بارے میں تمام انفرمیشن کو بہترین طریقے سے حاصل کر سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پر وائرلیس ایک عدد کی بورڈ جو ہے موجود ہے جو کہ کافی اچھا اور خوبصورت دیکھنے میں اس کا ڈیزائن ہے اور اس کے طرح ہمیں ایک عدد جو ہے یہ سینسر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس سینسر کے حوالے سے بھی آج کسی ویڈیو میں بات کرتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے اس کے بارے میں تمام انفرمیشن جو ہے وہ آج کسی ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح کا کی بورڈ موجود ہے جس میں بلیو کلر کے کچھ بٹنز ہیں اور یہاں پہ کچھ فنکشنل کیز جو ہیں وہ پر ہمیں دے دیے گئے جس میں سے ہمیں ڈیریکٹ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو کافی اچھا خوبصورت اور بہت ہی پیارا ڈیزائن ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے کافی اچھا خوبصورت ڈیزائن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹس لوگ اور نم لوگ کے بٹنز ہیں اور یہاں پہ یہ بٹن کچھ آپ کو بلیو کلر میں مل جاتے ہیںabar جنشہ کے بات کریں تو نیچے آپ کو یہاں پہ اس کی ہائٹ آڈجسٹمنٹ کے لیے کھوپن اور آف کرنے کے لیے آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے اور یہاں پہ بات کریں تو یہ بھی دونوں طرف آپ کو ہائٹ آڈجسٹمنٹ کے لیے یہ مل جاتا ہے باقی بات کریں تو یہاں پر اس کی قیدہ اندر کرنے کے لیے ہمیں دو طرح کہ ٹرپل ایک سیل ملتے ہیں جانبہ ہمیں دو طرح کہ سیل ہیں وہ انسرٹ کرنے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سیل ہم یہاں سے اگر ڈالیں گے تو ہمیں یہاں پہ دو طرح کیس میں بیٹریز ٹرپل اے سائز کی بیٹریز کو انسٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی ہمارا جو کی پوٹہ فنکشنل کام کرنا شروع کر دے گا تو یہ ہمارا کچھ اس طرح کا کی پوٹہ جس کے بیک میں کچھ انفرمیشن نے بھی لکھی گئی ہے جس کو اگر ہم ریڈ کر سکیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا انفرمیشن پروائیڈ ہیں جس میں اس کے کچھ کوالٹیز اور اس کے چیزوں کے حوالے سے بتایا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم ریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر فنکشنل کس کے بات کریں تو یہاں پہ ہمیں پلے پاوز کا اور میوٹ کا وولیم اور ڈاؤن اور وولیم اپ ہوم بٹن اور میسیجز کا اور پاور اور کلکولیٹر بٹن یہ مل جاتے ہیں جو ہم پریس کر کے ڈائریکٹ اپنے کاموں کو جو کر سکتے ہیں اور کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ بچا سکتے ہیں تو کافی اچھی ایک چیز ہے پروڈکٹ ہے یہ اور کافی اچھا یہ وائیڈلیس ماوس ہے جس کی رینج تقریباً جو ہے وہ ٹین میٹر تک اس کی رینج ہے اور اس کی بیٹری لائک جو ہے وہ تقریباً ٹویلو منت ہے اور یہ تھاؤزن ڈی پی آئی پہ اپریٹ ہوتا ہے یہ کیی بورڈ کافی امیزنگ اور اچھا کیی بورڈ ہے اور کافی اچھا طریقے سے یہ work کرتا ہے تو میس کرتے ہیں آپ کو یہ کی بورڈ کافی زیادہ پرسند آیا ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے اس کو بٹن دیکھنی تو بٹس دے دیا گئی ہے کافی اچھا طریقے سے بٹس ہر بارک کرتا ہے یہ اس کی تھکنس ہے اس کے تھکنس ساریڈوں پہ اب لیکن preliminary کی باورڈ کو کروئے اس وائی اور Plattend زیادہ اچھے طریقے سے یہ کیبورڈ لائٹ ویٹ ہے ویٹ بہت ہلکا ہے اس کا کوئی وائر نہیں ہے کیونکہ یہ وائرلس کیبورڈ ہے کبھی اچھا خوبصورت جو یہ ڈیزائن ہے اور اس کی قوالٹی بھی کبھی اچھی ہے پرائس کی بات کریں تو 1000 روپیز میں آپ کو یہ کیبورڈ مارکٹ سے مل جاتا ہے اس پرائس میں یہ پی کر پرائس ہے اس پرائس میں آپ کو مارکٹ سے مل سکتا ہے کچھ پرائس اپ ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے لیکن اس پرائس میں آپ کو ازلی مل سکتا ہے یہ اس کا سنسر ہے جس کے حوالے ساتھ میں نے بات کی تھی یہ اس کا سنسر ہے یہ سنسر کے مدد سے آپ اس کو اپریٹ کروا سکتے ہیں اور اس کی بورڈ کو یوز کر سکتے ہیں یہ سنسر بہت زیادہ ضروری ہے اس کو آپ کو چاہیے گا سنبھال کے رکھیں یہ بلکل بھی نہ گمیں اگر یہ سنسر اس کا گم ہو جاتا ہے تو آپ کے یہ کی بورڈ جو ہے بلکل ہی ویسٹ ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس سنسر کو اور اس کی بورڈ اس سنسر کو جو سنبھال لیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے ورک کریں دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو جگہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں ہمارے شیئر کر دیں اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس لئے پسند آئیے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ